آج بازابتہ طور پر حکومت جسٹس یایا افریدی کو دو بڑے سرپرائز دینے جا رہی ہے مہین دوسری جانب عمران خان صاحب کا جواب آ چکا ہے آخری فائنل ڈیل آفر ہوئی ہے عمران خان کو جو عمران خان صاحب کی میز پر رکھی گئی ہے تمام آپ دونوں کے خلاف ملٹری کوٹ میں اکٹھا مقدمہ چلے گا اور یہ پڑے ہیں جی ثبوت یہ آپ کے خلاف کام ہونے جا رہا ہے کن اب گفتان نے جو آخری ڈیل کی آفر ہے اس پر خاموشی بھی توڑ دیا یہ بھی جسٹس یایا افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت نظام کے لیے دردے سر بن چکے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یایا افریدی سٹینڈ لے چکے ہیں یعنی کہ یہ بھالا کام بھی جو پانچ ججز کی اب جسٹس سمین الدین کو بھی اس میں ڈالنا ہے کازی کی باقیات کو نکالا گیا انہیں واپس تن دینا ہے اندر زبردستی سے تن نا ہے اندر اور اس طرح سے بدماشی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آپریٹ کر رہے ہیں مزاق بنا لی ہے چھنکنا بنا لی ہے سپریم کورٹ کو آپ نے بھلا بھلا منڈیٹ فارم سنتالیس والی جو باردار ڈالی ہے اسے ریورس کرو میرے جو عوام نے مجھے منڈیٹ دیا ہے نیا الیکشن نہیں اور شورٹ سٹیٹمنٹ جو ہے جاری کی گئی ہے کہ بھئی ہم اپنی ان جائز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جو مرضی کرنا ہے کارلو کپان کا آگیا جی جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اڈیالا جیل میں عمران خان کو آخری بڑی ڈیل کی آفر کی گئی ہے جس پر عمران خان نے خموشی طور دی اور بہت بڑا میسیج دیا ہے وہاں ہی حکومت جسٹس یایا افریدی کو بڑا سرپرائز دینے کی تیاری بھی کر رہی ہے کیونکہ جسٹس یایا افریدی نے بہت بڑا سٹینڈ لے لیا ہے جس کے بعد حکومت کی ٹانگیں کامپنا شروع ہو گئی ہیں آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں اکرام آج چار نومبر دوہزار چوبیس سنوار کے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور انتہائی اہم ترین تفصیلات ہے ایک جانب تو آج کا دن بہت اہم ہونے جا رہا ہے کپتان کی رہائی کے حوالے سے بڑا کیس لگ چکا ہے اس کیس کی سماعت میں کیا کچھ ہوگا اور سسٹم کی دوڑیں جو لگی ہیں اس سب کے اندر ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ ہے تو وہیں دوسری جانب آج بازابتہ طور پر حکومت جسٹس یایا افریدی کو دو بڑے سرپرائز دینے جا رہی ہے اور یہ دو سرپرائز جسٹس یایا افریدی کے لیے ہی نہیں عمران خان کے لیے بھی ہیں لیکن اس سب میں ایک طرف یہ سب کچھ ہوگا اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب کا جواب آ چکا ہے اخری فائنل ڈیل آفر ہوئی ہے عمران خان کو جو عمران خان صاحب کی میز پر رکھی گئی ہے تمام تر تفصیلات کہ یا تو یہ ڈیل ایکسپٹ کر لیں یا پھر فیض عمید کے ساتھ آپ کا کوٹ مارشل اکٹھا ہوگا آپ دونوں کے خلاف ملٹری کوٹ میں اکٹھا مقدمہ چلے گا اور یہ پڑے ہیں جی ثبوت یہ آپ کے خلاف کام ہونے جا رہا ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس سب کے اوپر کپتان کا رد عمل بھی آ گیا ہے اڈیالہ جیل سے خاموشی تھی اڈیالہ جیل سے گزشتہ تمام تر سماتیں جو ہیں ان میں عمران خان صاحب نے خلاف معمول میڈیا تک سے گفتگو نہیں کی عمران خان صاحب کی بینوں نے ملاقات کی نو میڈیا ٹاک عمران خان صاحب سے بکلا نے ملاقات کی نو میڈیا ٹاک عمران خان صاحب سے پارٹی رانوماوں نے ملاقات کی نو میڈیا ٹاک ایون جو کیسز کی سمات ہوتی ہے اس میں صحافیوں کی موجودگی میں بھی عمران خان صاحب نے ان سے بات نہیں کی لیکن اب کپتان نے جو آخری ڈیل کی آفر ہے اس پر خاموشی بھی توڑ دیا یہ بیماری آج کی ویڈیو کی اجنڈے پر ہے خبریں زیادہ جلدی جلدی آ جاتے ہیں ایمپورٹن نیوز پر سب سے پہلے تو پاکستان طریق انصاف نے ایک بہت بڑا پاور شو کیا تین تاریخ تین نومبر کل کا دن بڑا ایمپورٹنٹ ہے امران خن صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس تاریخ کو اور پاکستان طریق انصاف نے برطانوی وزیراعظم کی سرکاری رہائشگاہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے احتجاج کیا اور احتجاج میں شامل افراد نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں سیاسی استحقام کے لیے پی ٹی آئی کو منڈٹ واپس دیا جائے شرکہ نے کہا کہ سیاسی استحقام کے لیے پی ٹی آئی کا چھینہ گیا منڈٹ واپس ہو پی ٹی آئی کی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی رانوان زلفی بخاری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی امران خن صاحب کو جیل سے نکالا جائے زلفی بخاری نے کہا کہ انتظار پنجوتھا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا یہ قابل مذہبت ہے اب اس سب کے اندر ایک طرف تو یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں تو وہیں دوسری جانب ایک تھوڑی سی عجیب سی چیز ہوئی اس احتجاج کے اندر جو نہیں ہونی چاہیے تھی اور خدارہ میں پاکستان طریقہ صاحب کی لیڈرشپ سے ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہوں یہ آپسی سیاسی اختلافات جو ہیں انہیں چھوڑیں اور اگر کوئی بندہ صدقے دل سے امران خن صاحب کی رہائی کے اس قوز میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے اسے کردار ادا کرنے نہیں اوہ بھئی اتنی کیا آپ کی آپسی سیاست اور کیا آپ کی اندرونی سیاست کیا وہ امران خن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ do or die situation ہے اس میں جو عجیب سا واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لندن میں برطانوی وزیراعظم کی رہائشگاہ کے سامنے مظاہرے میں پارٹی میں اختلافات سامنے آئے پی ٹی آئی کی جانب سے برطانوی وزیراعظم کی رہائشگاہ کے سامنے جو احتجاج ہوا اس میں شہریار افریدی جنہوں نے امران خان کے لیے کتنا کچھ سہا اور امران خان کے باوفا ساتھی ہیں ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی اولدو باقی لوگوں نے جو خطاب ہے وہ کیا اور ظلفی بخاری شہریار افریدی کے سٹیج پر آتے ہی شہریار افریدی کے سٹیج پر آتے ہی شہریار افریدی صاحب جو ہیں وہ سٹیج سے اتر گئے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں شہریار افریدی نے کہا کہ میں خان کا سپائی ہوں مجھے کہا گیا تھا میں آیا اور میں احتجاج میں رہا میں نے اپنے حصے کی شما جلا دی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے جلسے میں بلا کر تقریر کیوں نہیں کرنے دی گئی اور میرے سٹیج پر آنے پر شہباز گل صاحب کیوں اتر گئے اب یہ جو چیز ہے ظاہری بات ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا باد ٹیسٹ کریئٹ نہیں ہونا چاہیے سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں امران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور پھر کیا ہوتا ہے ان چیزوں سے ہوتا کیا اب دیکھ رہے ہیں یہ خبر بن گئی اس خبر نے کس چیز کو اوور شیڈو کر دیا خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاج کو اور یہ ایک موضوع گفتگو بن گیا اور کسی کی نیت پر شک کرنا چھوڑ دیں خدارہ یہ والا کام جو ہے نا یہ چھوڑ کے نا آگے بڑھیں اور سب کو اپنے اپنے حصے کی شما جلان دیں ایک تو امران خان صاحب کا توشاہ خانہ ٹو کیس میں زمانت کا جو کیس ہے جسٹس میانگولیسن اورنگزیب کی عدالت میں لگا ہوا ہے آج وہ کیس فکسٹ ہے جو میں کے دن انہوں نے جسٹار آفیس کے اعتراضات کو دور کر کے اس کیس کو فکس کر دیا تھا مشہ بی بی صاحبہ کو اس کیس میں رہائی مل چکی ہے تو اس بنیاد پر امران خان صاحب کی رہائی کے امکانات 99.9% ہو چکی ہیں کیونکہ ایک کیس میں اگر ایک ملزم کو رہائی مل جائے زمانت مل جائے تو دوسرے کا بھی وہی حق ہوتا ہے اسے ملنا پھر وہ زمانت بہت ایزی ہو جاتا ہے کیس بہت ایزی ہو جاتا ہے لیکن اس سب کے اندر ایک طرف سسٹم جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب کو پکڑنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس جایا افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت نظام کے لیے دردے سر بن چکے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جایا افریدی سٹینڈ لے چکے ہیں انہوں نے جس طرح کا سٹینڈ لیا اب ایک طرف تو یہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں تین ججز کو پانچ کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس میں سے ہولڈ جو ہے وہ چیف جسٹس جایا افریدی کا کمزور ہو پھر انہیں پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر آج فل کورٹ بنتی ہے جیسے جایا افریدی نے ایڈ ہاک ججز تو بلائی نہیں نا فل کورٹ میں وہ تو ہو گئے مائنس قاضی کی باقیات تو ہو گئی سائنڈ لائن یعنی آج اگر ان کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر فل کورٹ بنتی ہے تو میجورٹی جو ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی میرٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی اس لئے ججز کی تعداد بھی بڑھا نہیں ہے تاکہ ذرا چیزوں کو مزید مینج کیا جا سکے اب حکومت کی جانب سے آج قومی سمبلی اور سینٹ میں اہم قانون سازی کا امکان ہے اور اس سب کے اندر آج کیا ہونا ہے جی انصداد دہشتگردی ترمیمی بل جو ہے وہ آج منظور ہوگا اور اس بل کے ذریعے عمران خند صاحب کو تین مہینے کے بجائے چھ مہینے تاک اندر رکھا جا سکے گا انصداد دہشتگردی کے کیسز میں اس کے ساتھ ہی ساتھ نکاتی ایجنڈا جو ہے قومی سمبلی کے اجلاس کا وہ جاری ہو چکا ہے ایجنڈے کی مطابق وزیر قانون آزم رسید طارد پریکٹس ان پروسیجر ایک ترمیمی آرڈینس ایوان میں پیش کریں گے یعنی کہ یہ والا کام بھی جو پانچ ججز کی اب جسر سمین الدین کو بھی اس میں ڈالنا ہے نا قاضی کی باقیات کو نکالا گیا انہیں واپس تن دینا ہے اندر زبردستی سے تن دینا ہے اندر وہ کام اس وقت یہ حکومت کرنا چاہتی ہے انفورچنیٹلی بٹس اس ایڈ ریالٹی اور اس طرح سے بدماشی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آپریٹ کر رہے ہیں مزاق بنا لیا ہے چھنکنا بنا لیا ہے سپریم کورٹ کو آپ نے مطلب خدا کا خوف کریں مندر کا گھنٹہ بنا دیا ہے کہ جس کا دل آیا ہے بجا کے چلا گیا مطلب یار ایسے نہیں ہوتا لیکن چلے ایسے یہ کر رہے ہیں اور چیف جسٹس جایا افریدی صاحب جو ہونے جا رہا ہے لیکن اس سب میں جو بڑی خبر ہے رازین اکرام وہ کیا ہے عمران خان صاحب کے والے سے رات گئے بھی یہ خبر آئی اور یہ پہلے بھی ہمیں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ میڈیا سے گفتگو بھی نہیں کر رہے پی ٹی آئی جو ہے وہ خاموش بھی ہے اور اس سب کے اندر یہ خبر آگی کہ خان صاحب کو آخری آفر کر دی گئی ہے کہ ہفتہ دو ہفتہ آپ کے پاس اپنا آپ ڈیل کر لیں ہمارے ساتھ ورنہ فیض امید اور آپ کا یہ پڑھیں ہیں جی ثبوت ان ثبوتوں کی بنیاد پہ آپ کے آپ کا ہو جانا ہے جی ملٹری ٹرائل اور آپ کا اور فیض امید کا اکٹھا ملٹری ٹرائل ہونا ہے اب سب لوگ اس بات کے اوپر پریشان بھی ہیں حیران بھی ہیں کہ کپتان کا کیا ردے مل ہوگا اب رات گئے کیا ہوئے ناظرین اکرام عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہانڈل ہے آفیشل جہاں سے آفیشل سٹیٹمنٹ آتی ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ کی زمداری خان صاحب اٹھاتے آئے ہیں اس سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے اب اس سب میں عمران خان صاحب نے کہا ہے as the chaos and repression increases یہ جو ایک تذبذب اور یہ جو لوگوں کو مزید دبانے کا سلسلہ ہے یہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے I want all our people to family demand the following میں اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کی اوپر ڈٹ جائیں اور یہ demand جو ہے یہ رکھ دیں اس وقت اور اس کے لیے ڈٹ جائیں تمام پر میڈیا پلات فارمز پر یعنی میڈیا پر آ کر سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر پارلیمنٹ کے اندر یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اور پروونچل لیجسلیچرز میں یعنی کہ سبائی اسمبلیوں میں and also through street protests یعنی کہ جو ground پہ آپ نے احتجاج کرنا ہے اس کے ذریعے بھی اب اس demand کی اوپر لگ جائیں سر دیکھ کے پڑ جائیں کیونکہ یہ do or die situation ہے اب مطالبات کیا خان صاحب نے کہا ہے number one rule of law یعنی کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی number one ہمارا ایجنڈا ہوگا دوسرا release of all political prisoners عمران خان نے اپنی رہائی نہیں مانگی عمران خان نے کہا تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے نکل آئین سڑکوں پر اور اس کے ساتھ تیسرا return of the stolen mandate یعنی کہ میرا mandate form 47 والی جو باردار ڈالی ہے اسے reverse کرو میرے جو عوام نے مجھے mandate دیا ہے نیا election نہیں جو mandate جو دو تیائی اکثریت پیٹی آئی کیا ہے وہ واپس کرو اور short statement جو ہے جاری کی گئی ہے کہ بھئی ہم اپنی ان جائز مطالبات سے پیچھے نہیں اٹیں گے جو مرضی کرنا ہے کرنا کپتان کا آگیا جی جواب کپتان نے کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا ہے اب burden کس پر آگیا ہے burden آگیا دیکھیں عوام اپنی سب کچھ کرتی رہے گی آواز بھی اٹھائی گی سب کچھ ہوگا burden آگیا پاکستان طریقہ انصاف کی موجودہ leadership پر دوبارہ سے اور میں نے رات کو ایک vlog کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا اس میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی اندر کھاتے تیاریاں کر رہی ہیں خان صاحب سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس نہیں کی پی ٹی آئی leadership نے لیکن اجلاس ضرور کی ہیں political committee کا بھی جلاس ہوا ہے core committee کے بھی جلاس ہوئے ہیں اور پھر بہت سی باتیں ہوئی ہیں بہت سی ابھی چیزیں میں سامنے نہیں رکھ سکتا کیونکہ obviously off the record ہے امانت ہوتی ہے ایسی بات جس کے ساتھ کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ آپ نے on the record نہیں کرنی لیکن پی ٹی آئی تیاری کر رہی ہے لیکن پھر بھی پھر بھی پھر بھی یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کی موجودہ leadership کا کیونکہ this is do or die situation ویسے ابھی بریسٹر گورن نے statement دیا ہے کہ ہم نے سوابی جلسہ کینسل نہیں کیا ہم بہت بڑا جلسہ پلان کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑا power show جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف پلان کر رہی ہے but KP میں بڑا جلسہ is not enough obviously پاکستان طریقہ انصاف کو street protest کی طرف آنا ہوگا اور عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے اپنی position واضح کر دی ہے اور اپنا موقف دے دیا ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے تمام اداروں کو کلیر میسیج دیا ہے بلکہ اپنی عوام سے بھی کہا ہے کہ یہ وقت ہے ڈٹ جاؤ اپنے موقف پر عمران خان نے کہا کہ میں نہ جھکا ہوں اور نہ ہی جھکوں گا میرا منڈیٹ مجھے واپس کیا جائے یہ فارم ٹسنٹالیس کی حکومت اس کو عوام پر مسلط رہنے کا کوئی حق نہیں مجھے نئے الیکشن نہیں چاہیئے بلکہ مجھے میرا منڈیٹ واپس کیا جائے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے عمران خان کو یہ جو ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے اور ساتھ دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے ڈیل نہ کی تو ان کا فیض امید کے ساتھ میلٹی ٹرائل ہوگا آپ کا کیا خیال ہے عمران خان کا یہ میلٹی ٹرائل کریں گے یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ